ایک اور مسئلہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا جاتا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لگایا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو جواب یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر فرمایا ہے ایک جگہ نہیں ہے کئی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہیں اور صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاجِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا تو اس وجہ سے حضرات صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا جاتا ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ عموماً کررم اللہ وجہہ لگایا جاتا ہے اس کا سبب اس کی کیا وجہ ہے تو اس کے سبب اور وجہ کے اندر تین واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہیں پہلا تو مشہور واقع ہے ہم آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہو رہی تھی کسی پہلوان سے اور پہلوان نیچے آ گیا سیدنہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر تھے تو اس نے نیچے سے آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا تو اس پر آپ کو غصہ آ گیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہنے لگا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا سیدنہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی پہلے تو میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لئے اب جو ہے میرے نفس کا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا اس لئے میں نے چھوڑ دیا تو چونکہ اس نے آپ کے چہرے انور کی طرف مو کر کے تھوکا تھا تو اس وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجہو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو مکرم کیا اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو تکریم والا عزت والا شرف والا بنائے ماضی کا سیغہ ہے دعائیہ لفظ بھی کہا جا سکتا ہے دعائیہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو منور فرمایا تکریم والا عزت والا شرف والا بنایا یہ بھی ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو شرف والا بنائے عزت والا تقریم والا بنائے یوں بھی کہنا ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوارج یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ سفوین کے اندر سفوین کے اندر آپ کی فوج میں سے کوئی دس سے پندرہ ہزار لوگ الگ ہو گئے ان کو خوارج کہا جاتا ہے تو خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں انتہائی نازیبہ دو جملے بولے اور پھر ان کو رواج بھی دیا پہلا انہوں نے کیا کہا امیر المؤمنین کی بجائے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا یا مزل المؤمنین یعنی اے مؤمنین کو ظلیل کرنے والے نعوذ باللہ ایک تو یہ لفظ خوارج نے ادا کیا اور دوسرا خوارج نے یہ کہا سووض اللہ وجہکا جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو رو سیاہ کرے نعوذ باللہ اللہ تعالی آپ کو ظلیل کرے نعوذ باللہ تو سووض اللہ وجہکا یہ خوارج نے یہ جملہ بولا تھا اس کے جواب میں خوارج کے جواب میں جو اس وقت حضرت صحابہ اکرام تھے انہوں نے فرمایا کہ سووض اللہ نہیں بلکہ کرم اللہ وجہہو یا کرم اللہ وجہکا تو حضرت صحابہ اکرام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر مقام سفین میں ان خوارج کے جواب میں فرمایا کرم اللہ وجہہو کہ اللہ تعالی آپ کے چہرے کو عزت والا شرف والا تقریم والا بنائے یا اللہ تعالی نے آپ کے چہرے کو عزت والا شرف والا تقریم والا بنایا دو وجوہات ہو گئیں اور تیسری وجہ کرم اللہ وجہہو کہنے کی یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آپ کے گھر میں گزرا چونکہ بچے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے تو بچپن ہی سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا چہرہ بت کے سامنے نہیں جھکا یہ اللہ تعالی نے آپ کے چہرے کو عزت بخشی تقریم بخشی کہ کبھی بھی آپ کا چہرہ ہے اقدس چہرہ انور آپ کی پیشانی بت کے سامنے نہیں جھکی تو اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ کہ اللہ تعالی نے آپ کے چہرے کو شرف والا عزت والا بنایا تو یہ تین وجوہات ہیں جس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے جبکہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور باقی صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہا جاتا ہے اور باقی صحابہ کے ساتھ کرم اللہ وجہہ اگرچہ لغت کے اعتبار سے باقی کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی نے ہر صحابی کو بلکہ ہر مومن کے چہرے کو عزت والا شرف والا بنایا ہے لیکن چونکہ یہ مخصوص واقعات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص ہیں اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لگایا جاتا ہے اور دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ صرف رضی اللہ تعالی عنہ لگایا جاتا ہے